بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 21 جون 2020 یعنی کہ 29 وال آپ سب بھائیوں نے اس وقت شوشل میڈیا پر 21 جون 30 وال کے متعلق بہت سی نیوز سن لی ہوگی جو خاص کر سعودیر میں میرے بھائی مقیم ہیں جو چھوٹی پر گئے ہوئے وہاں پاکستان وغیرہ میں موجود ہیں یا بنگلہ دشی یا انڈیا میں تو کیا بھائی اس کے متعلق نیوز آ رہی ہیں کیا کرفیو ختم کر دی جائے گا انٹرنیشنل فلائٹس بہال کر دی جائے گی کیا مکمل کرفیو ختم کر دی جائے گا یا کرفیو میں اور زیادہ نرمی کی جائے گی اس کے متعلق بہت سی نیوز آپ نے سوشل میڈیا پر ابھی تک دیکھ لی ہوں گی میں اس ویڈیو میں بھائی آپ کے ساتھ دو تین پوائنٹ شیئر کروں گا ایک پاکستان سے اور ایک سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اب بھی ہشارہ دیا گیا ہے اور پاکستانی گورنمنٹ نے اس کے متعلق کیا اعلان کیا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بھائی میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے بھائی میں آپ کو بتاتا چلو پاکستان کے متعلق پاکستانی گورنمنٹ نے پچیس پرسنٹ کوٹا بڑھا دیا ہے یعنی کہ جو پی آئی اے انٹرنیشنل فلائٹس سعودی عرب سے پاکستانیوں کو واپس لے جا رہی ہیں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے روز کی ایک دو تین فلائٹیں جا رہی ہیں سعودی عرب سے پی آئی اے انٹرنیشنل پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پاکستانیوں کو نکال کر پاکستان لے جا رہے ہیں سعودی عرب سے تو آج بھی ٹھائی سو کے قریب افراد کو لے کر ایک پی آئی اے انٹرنیشنل ائر لائن مسکت سے پاکستان ملتان انٹرنیشنل ائر پورٹ پہنچی ہے یہ خبار سعودی اے ٹوانٹی فور نیوز کے مطابق ان لوگوں نے یہ خبر شائع کی تھی تو ایک بھائی میں اور آپ کو خبر یہاں بتاتا چلو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بالکل پبندی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ملک جائیں آپ کو پبندیاں نہیں ہاں آپ وہاں سے پی آئی اے کی ٹکل لے کر کسی بھی ملک جا سکتے ہیں بشرتے کہ اس ملک کی انٹری کھلی ہو یا جیسا کہ سعودی عرب نے ابھی انٹری بند کی ہوئی ہے تمام ایسے افراد کی جو چھوٹی پر گئے ہوئے تھے یا نیو ویزا آلڈر تھے ان کی تو آپ جیسے ہی یہ انٹری کھلے گی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ اسی ٹائم ہی آ سکتے ہیں اب بات کریں گا سعودی عرب کی بھائی سعودی عرب نے انٹرنیشنل فلائٹس کھولی ہوئی ہیں بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سعودی عرب نے انٹرنیشنل فلائٹس نہیں کھولی ہوئی ہیں لیکن یہ اپنے تمام تار شہریوں کو جو سعودی حضرات ہیں تمام ممالک میں فسے ہوئے ان کو واپس لا رہے ہیں آج بھی تین فلائٹیں آئی ہیں بھائی لاؤس انجلس جن میں بھائی لاؤس انجلس امان اور القاہرہ یعنی کے مصر ان تین ملکوں سے آج تین فلائٹیں سعودی عرب میں داخل ہوئی ہیں بھائی یہ انٹرنیشنل ہی فلائٹس ہیں لیکن ان میں تمام تار سعودی حضرات جو مقیم تھے ان ان ممالک میں وہ واپس آئے ہیں نہ کہ کوئی بھی خارجی بھائی یہاں سے چھوٹی بھائی گیا ہوا تھا اسے واپس بھولایا گیا ہے لیکن آنے والے دو تین دنوں میں اس کے متعلق بھائی پتہ چل جائے گا کہ کیا پاکستانی جو پاکستان چھوٹی گیا ہوئے یا بنگالی یا انڈین ہیں ان میں سے کسی کو واپس بھولایا جائے گا اس دوران یا نہیں بھولایا جائے گا دو سے تین دن بھائی صرف سبر کر لیں کسی بھی ایسی نیوز کے پیچھے مت لگیں جو یہ بول رہا ہے کہ انٹرنیشن فلائرز کھول دی گئی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیونکہ ایسا کوئی بھی ابھی اعلان نہیں کیا گیا ہے آنے والے دو تین دنوں میں اس کے متعلق کنفرملی پتہ چل جائے گا تو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے بات اور وہی بات بھائی شیئر کریں گے جو کنفرملی ہوگی اور جس پر عمل بھی ہوگا نہ کہ ایسی جھوٹ موٹ کی کوئی بات بولیں گے کہ جس کے متعلق جیسا کہ ابھی اکیس جون کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی ویڈیو ویرل کی جا رہی ہیں